اپنے گھروں میں دکان کے سامنے سکول کے سامنے مدرسوں کے سامنے پندرہ اگشت کو جھنڈا لہرانا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر آزم کو تین دن کے لیے پورے ہندوستان کے لوگوں کو ترنگا لہرانے کے لیے کیوں کہنا پڑا تو افسوس کے بات یہ ہے کہ یہی پارٹی جس کے ہمارے وزیر آزم ہیں محترم 52 سال تک ان کے پارٹی کے ہیڈکوٹر میں بھارت کا جھنڈا لہرانا نہیں گیا تو ان کو اچانک احساس ہوا کہ اب میں وزیر آزم ہوں تو کم سے کم لوگوں کو درخواست کرنے چاہیے کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ تو جھنڈا لہرانا تیار ہے باقی دیش واضی ہمارے جو ہے وہ اپنی اپنی حصے سے جھنڈا لہرانا تیار ہے اس مرتبہ پرائی مرشتر کو کہنا پڑا تمام راجوں میں چیف مرشتر لوگ کہہ رہے ہیں جو بیجے بی شاشت راشت ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کن کو بڑی اصل میں ان کے لوگوں کو باون سان سے پچھتر سال میں ان کو اس کی عادت نہیں بنی وہ اور جھنڈا پہلاتے ہیں ہمارا والا جھنڈا نہیں پہلاتے تھے تو اس لئے پرائی مرشتر نے اس وقت کہا ہمارے پرائی مرشتر ہیں انہوں نے کہا ہم ان کی بات رکھیں گے ہمارا بھی اپیل یہ ہی ہے ہماری پارٹی کی طرف سے اور پورے ہلتوستان کے پورے آسام کے لوگ گھر گھر میں جھنڈے کو لہرائیں اور ایک اتصاب ہے یہ آزادی کہا ہوں جا کہا ہمارے پرائی مرشتر ہے امریک مانس ہوں تو اس کو بنائے سب لوگ کو اور زیادہ زیادہ جھنڈے لہرائیں اور اس دن جو ہے آزادی کے گیت گائیں آزادی کے اچھے چی باتیں کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ آزادی کیسے ملے گن لوگوں نے آزادی دیلائی گن کی قرمانیوں سے تیش آزاد ہوا اس کی ہسٹری لوگوں کو بتا جائے صرف جھنڈہ پہرانے سے نہیں ہوگا ان کو کچھ اور بھی بتانا پڑے سر صفیقو زمان برک نے کہا ہے کہ یہ ان کا ملک ہے وہ جھنڈہ فراہم تو بھی پرچ نہیں ہے نہیں ایسا نہیں یہ غلط بات ہے ملک ہمارا ہے اب جب الیکشن ہو گیا پرائی مرشتر ہو گیا وہ سب کے پرائی مرشتر ہے وہ ہم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہم ان کو پرائی مرشتر کے دیکھنا ہم سے دیکھتے ہیں اور جھنڈہ یہ ہمارا ہے ہمارے اب آجداد نے انگریزوں سے لڑ کے لاکھوں لوگوں نے خربانیاں دی تب جا کے یہ جھنڈہ ہمارے ہاتھ میں ہے جو اس لئے لہرانے کام کو آتا ہے ہم کوئی الگ نہیں ہے اوپوزیشن پارٹی اور رولنگ پارٹی یہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا اسمبلی کے اندر ہے اسمبلی کے باہر خاص کر اس قسم کے معاملے میں بلکل نہیں ہے